بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سمین اکرام آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد غیبی مدد کی تصویح لے کر حاضر ہوا ہوں جب انسان فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد اگر یہ تصویح کر لے تو جیو چیز اپنے رب سے مانگے گا میرا رب وہ عطا کرے گا جو آپ چاہو گے وہی ہوگا اگر آپ کو لاکھوں کی ضرورت ہے تو لاکھوں ملیں گے کروڑوں کی ضرورت ہے تو کروڑوں میرا رب آپ کو عطا کرے گا معزز سمین اکرام اگر آپ مشکلات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تکلیفوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور ایسی مشکلات اور ایسی تکلیفیں کہ آپ ان سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں سکتے جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن جان نہیں چھوٹی غیب سے ایسے ان مصیبتوں نے پنجے میں آپ کو گہرا ہوا ہے جب یہ تصویح کریں گے رب کعبہ کی قسم یہ تصویح میرے رب کے غیب کے حضانوں کے دروازوں کو کھول دے گی یہ تصویح آپ کی مشکلات کو آسان کر دے گی یہ تصویح آپ کی تکلیف کو دور کر دے گی یہ تصویح آپ کے حالات کو بدل دے گی معذر سمین اکرام اگر حالات بدلنا چاہتے ہیں مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنی مقدر کو چمکانا چاہتے ہیں تو صبح کی نماز کو کبھی نہ چھوڑیے گا پانچوں وقت کی نماز پڑھیں لیکن فجر کی نماز کو کبھی نہ چھوڑیے گا فجر کی نماز کے وقت رزق بانٹا جاتا ہے فجر کی نماز کے وقت اللہ سبحانہ تعالی کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں مانگ بندیات کیا مانگنا چاہتا ہے تو یہ عطا کروں گا تو غیبی مدد کا یہ وظیفہ ہے اب فجر کی نماز پڑھی اس کے بعد آپ نے یہ تصویح کرنی ہے ایسی تصویح ہے جو جس کو امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر نکل کیا ہے امام بخاری کی کتاب البخاری جہاں پہ ختم ہو رہی ہے وہاں پہ وہ حدیث پاک موجود ہے یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے قرآن پاک کا عمل ہے اور ساتح حدیث مبارکہ کا عمل ہے معزز سمین اکرام آپ ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جن کو بسم اللہ پڑھنی بھی نہیں آتی ان کو چھوڑیں اتھینٹک وظائف کی طرف جائیں اب یہ وظیفہ فجر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد وہیں پر بیٹھنا ہے معزز سمین اکرام اب اس میں تین شرطیں بھی ہیں ایک شرط یہ ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ کر دینا ہے اب فجر کی نماز کے وقت تو آپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا ایسا آدمی کے جو مستحق ہو جس کو صدقہ دیا جائے آپ نے ایک عدد متعین کر لینا ہے کہ میں اتنے رقم میں انشاءاللہ صدقہ کروں گا یا یہ چیز میں اللہ کے نام پہ دوں گا جو بھی چیز کریں گے بلے آپ بعد میں دے دیں لیکن متعین کرنا ضروری ہے اب آپ صدقہ کے لئے صدقہ کر دیں دوسری بات آپ نے تنہائی میں یہ عمل کرنا ہے اکیلے میں یہ عمل کرنا ہے کسی کے سامنے یہ عمل نہیں کرنا اکیلے میں معزز سمین اکرام پھر تیسری بات آپ کا ذہن آپ کا دماغ آپ کی آنکھ آپ کے کان آپ کی زبان آپ کا دل سب اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہئے اگر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اگر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہوا تو معزز سمین اکرام جب اس طرح ہمتن گوش ہو کر اپنے رب کو انسان پکارتا ہے جب اس طرح ساری دنیا کے اسباب کو منقطع کر کے ان کو پیچھے رکھ کے اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب اس کی پہلی آہ پہ ضرور آواز دیتے ہیں ضرور سنتا ہے میرا رب نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ فرماتے ہیں کہ میں یہ شرق سے بھی زیادہ قریب ہوں تو جب انسان اپنے رب کو پکارتا ہے تو رب کیوں نہیں سنے گا پکار کے تو دیکھ بندیا معزز سمین اکرام فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی اب پڑھنے کے بعد وہیں پر بیٹھے ہوئے آپ نے یہ عمل شروع کر لینا ہے تین بار آپ نے تعوض پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب یہ تعوض اس میں شیطان مردود سے انسان پناہ مانگتا ہے اور اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جاتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے کہ اے اللہ مجھے شیطان سے پناہ دے دے میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں اللہ کی کسٹڈی میں آتا ہوں اللہ کی کس سے من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے کیونکہ وہ انسان کو تباہ و برباد کرتا ہے اب اس سے دنیا کا شیطان بھی ختم آغرد کا شیطان بھی ختم پھر اس کے بعد آپ نے پانچ مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ مرتبہ اس میں اللہ کے دو نام الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم فرمایا جب ان دو ناموں سے اللہ کو پکارا جاتا ہے میرے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے میرے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور رب کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جب اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازے کھل جائیں تو معزز سامین اکرام ایسی جگہ سے میرا رب رزق دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا گمان ہی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی رزق آئے گا پھر اس کے بعد آمنہ کے لان عبداللہ کے درر یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اللہ مصنع علی محمد و علی آل محمد آپ چاہیں تو نماز والا پورا درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو جس درود پاک جو آپ کی زبان سے ادا کرنا آسان ہے وہ پڑھ سکتے ہیں معزز سمین اکرام اس کے بعد آپ نے وہ تسبیح رزق والی دولت والی مال والی پرشانیوں کو ختم کرنے والی بیماریوں کو جل سے اکھارنے والی وہ تسبیح پڑھنی ہے کونسی سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم یہ آپ نے معزز سمین اکرام تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے سورہ کوسر اِنَّا عَاطَيْنَاكَ الْكَوْسَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَامُ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ یہ یہ آپ نے ساتھ بار پڑھنی ہے معزز سمین اکرام پھر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور تیتیس مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے اس طرح نہیں استغفر اللہ اس طرح معزز سمین اکرام جب آپ استغفار کریں گے اب استغفار کرنے کے بعد عمل مکمل ہو جائے گا لگتار سات دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے سات دن اور سات دن عمل مکمل ہونے کے بعد جگہ کی قید نہیں وقت کی قید نہیں جس جگہ جس وقت آپ کریں تو معزز سمین اکرام ویڈیو کو سواب کی نیا سے صدقے جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مقبولیے گا سات دن مکمل ہو گئے تو پھر آپ اپنے حالات کو دیکھیں آپ کے حالات کیسے تبدیل ہوتے